دوستو باوی دیول کی آنے والی مووی آسرم سیزن تھری آپ لوگوں کے بیچ میں جلد ہی دکھائی دے گی آسرم سیزن تھری کی بات کی جائیں تو آسرم سیزن تھری میں آمیر گھان ایک بار پھر سے باوہ کی بھومی کا میں نظر آئیں گے باوہ کی بھومی کا میں انہوں نے آسرم چپٹر ٹو کافی کی تھی جس میں کافی بولڈ شن دکھائی گئے تھے کیونکہ آپ نے دیکھ کلی لیا ہوگا کہ تردیہ چودری کا ہارٹ اور کافی بولڈ لک جو کی اچھے سے اچھے مرد کو جو کی اتصاہی کر دے اس طریقہ کا انہوں نے کردار کیا تھا آمیر خان کے پھرتی آمیر خان جو کی باوہ کی بھومی کا میں واقعی میں سبی کا دل جیت لیا اس مووی نے اس مووی سے کافی امیدیں لگائی جا رہی تھی میکرز کو بھی اور میکرز نے ایک بار پھر سے ایناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جلد ہی اس مووی کا تیسرا پارٹ ہم اور آپ لوگوں کے بیچ میں دکھائی دے گا دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باوی دیویل کی فیملی کو یہ سریج کافی پسند آئی تھی آسرم چیپٹر ٹو لیکن ایک ریپورٹ کے انہوں سار سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جلد ہی آسرم سیزن تھری جس کے ڈائریکٹر پرکاس جہاں ہے پرکاس جہاں نے یہ سنکیت دیا ہے کہ جلد ہی ہم آسرم چیپٹر تھری کی شروعات کریں گے آسرم چیپٹر تھری میں کیا ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہوگا لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فیلال باوی دیویل اور تردیہ چودری سے بہت زیادہ امیدیں لگائی جا رہی ہے کیونکہ ڈائریکٹر اور پیڈیوسر بھی چاہتے ہیں کہ آسرم کا چیپٹر تھری جیسے ہی ہم اور آپ لوگوں کے بیچ میں آئے اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ آخر چیپٹر تھری کتنا سکسسفل ہو پاتا ہے حالانکہ سننے میں تو یہ رہا کہ اس سال کے اینڈ تک آپ آسرم چیپٹر تھری بھی دیکھ لیں گے بات کی جائیں انٹرٹینمنٹ جگت کی تو انٹرٹینمنٹ جگت میں آسرم کی بہت اچھی بھومی کا رہی تھی لوگوں نے اس سریج کو کافی پیار بھی دیا تھا حالانکہ اس میں کرائیم کافی دکھایا تھا اور انٹرٹینمنٹ اور کافی بولڈ سین سے بھرپور دکھائی تھی جو کی تردے چودری نے اپنے لکھ کو لے کر بہت ہی بڑی گھوسڑا کی تھی انہوں نے بول دیا تھا کہ جس طریقہ سے میرا لکھ ہونے جارہا آسرم ٹو میں ویسا آج تک کسی کا ہوا ہی نہیں ہے اور یہ بات بھی ستتا ہے کہ واقعی میں ان کا جورجست رول دیکھنے کو ملاتا آڈینس نے انہیں بھرپور پیار اور کافی سیوگوی دیا تھا جس کے قارن آسرم چپٹر ٹو پوری طریقہ سے سکسسپل ہو پائی تھی اور اس کے لیے ہی سبھی دوستوں نے بولا تھا کہ آسرم چپٹر ٹو ایک الگی مووی میں دکھائی جائے گی اور الگی ان میں سمار ہوگی باوی دیول اور تردے چودری ابھی سے ہی کافی اتصاہی دکھائی دے رہے ہیں آپ آسرم چپٹر ٹری کے لیے حالانکہ ابھی باوی دیول اور تردے چودری کی ایک دوسرے سے بات ہوئی تھی تو دونوں نے سہمت ہی جاتا ہی تھی کہ آسرم چپٹر ٹری اگر اسی سال کے انڈ تک آتی ہے تو یہ آرڈینس کے لیے نئی سال کا گفٹ ہوگا کیونکہ نئی سال کے گفٹ کے طور پر ہی سہی لیکن آرڈینس کے بیچ میں اس سریج کا آگاز ہو جائے گا کیونکہ آسرم کی آپ نے پہلی سریج دیکھ لی ہوگی دوسری دیکھے ہوئے گی لیکن کافی بولڈ سین تھے جس سے کی آرڈینس تردیہ چودری کو بہت ہی ایک جو جو رسپونس دیا تھا آرڈینس نے کیونکہ آرڈینس کو جو گرم مسالہ چاہیے تھا آرڈینس کو اسی طریقہ کا گرم مسالہ تردیہ چودری نے دیا تھا تردیہ چودری نے بولا تھا کہ جس طریقہ کا ہمیں گرم مسالہ مل رہا ہے وہ کافی اچھا اور تردیہ چودری کی طرف سے واقعی میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ سبکامنا ہے کہ وہ آسرم سیجن 3 میں بہت ہی اچھی طریقہ سے نکھار لیں اور اچھا خاصا لوگ لوگوں کے سامنے پیس کریں کیونکہ آنے والی ٹائم میں آسرم چپٹر 3 سے بہت زیادہ ہوئی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کومنٹ کر کے جب باتائیں